دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سپائس آئس لی ٹیٹین ٹونامیٹ کے سولوے مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا سی پی واسز اینڈ ڈبلو کے بیج میں اگر پیس کے بارے میں بات کریں پوری طرح سے نیوٹرل ویکیٹ ہے بیٹسمن اور بولر دونوں کو کافی اچھا ایڈوانٹیز دیکھنے کو مل رہا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سی پی کے بارے میں پانچ مقابلے اب تک کھلے ہیں اس میں سی تین مقابلے وین کی ہیں اور دوستو دو مقابلے یہ ہار کر آئے ہیں ٹیم کیوں سے اتھانجے اور کیمبیل لگاتار اوپن کر رہے ہیں اور ٹیم کو کافی اچھا سٹارٹ دے رہے ہیں اتھانجے نے دوستو اگر لاشٹ میچ کو نکال دیں تو اس سے پہلے چھانسٹ ستیس اٹھتر ناباد اور اٹھالیس بنائے ہیں اور وہیں پر دوستو کیمبیل ہے لاشٹ میچ میں کھاتا نہیں کھولا تھا لیکن اس سے پہلے سولہ اکتالیس تیس اور اکتتیس کر کے ہیں تو دونوں کے دونوں دوستو بیٹنگ میں بلکل ایک پاور پک رہے گی ان کے بعد ایم نرین ہے ون ڈاؤن، ٹو ڈاؤن اور لاشٹ میچ میں نمبر پانچ پر آئے تھے بیٹنگ میں پہلے میچ میں گیارہ بنائے تھے اس کے علاوہ چار ناباد، تین ناباد، جیرو اور لاشٹ میچ میں چھے بنائے لیکن بیٹنگ کے علاہ دوستو دو ور کمپیٹ بولنگ کر رہے ہیں اور کافی اچھی وکیٹ ٹیکنگ گینبازی کی ہے پہ اس لئے تین میچ دیکھوں گے تو چھے وکیٹ یہ نکال چکے ہیں تو گینبازی کے طور پر بلکل بیٹنگ پہ کرے گی بیٹنگ میں بھی ہو سکتا ہے دس بارہ رنہ بنا کے دے دیں ان کے بعد یہاں سے کے پیٹرش رہے ہیں نمبر چار اور پانچ پر بیٹنگ کر رہے ہیں بیٹنگ کے اندر تیرہ ان کا اب تک کا ٹوپ سکور رہا ہے باقی دوستو کوئی خاص بیٹنگ نہیں رہی باولنگ کے بارے میں بات کی جائے دوستو شروع کے چار میچز کے اندر کافی جبردست گینبازی کی ہے آٹھ وکیٹ نکالے لیکن لاشٹ میچ میں پیٹرش نے ایک اور ڈالا تھا چودہ رنکھر کے وکیٹ نہیں ملا لیکن دوستو کافی جبردست وکیٹ ٹیکر گینباز ہے کبھی بھی اچھے وکیٹ نکال کے دے سکتے ہیں کے اینڈریو ہے نمبر تین پانچ ہے ہر جگہ پر کھیل چکے ہیں لیکن ابھی تک دس کا آکڑا نہیں چھوپ پائے ہیں سید سال سے دوستو بیٹنگ کچھ خاص نہیں رہی بولنگ کے بارے میں بات کی جائے تو شروع کے دو میچز میں کوئی وکیٹ نہیں ملا تھا لیکن لاشٹ کے دو میچز کے اندر دوستو انہیں تین اور گینبازی کرتے ہیں تین وکیٹ ٹیم کو نکال کے دیئے ہیں نوہی پر جاویل ایشٹی پول ہے شروع کے دوستو تین میچز تھے وہاں پر کوئی وکیٹ نہیں ملا لیکن لاشٹ کے دو میچز میں کافی اچھی اور کسی گینبازی کی ہے پچھلے دو میچز میں چار اور گینبازی کرتے ہیں دوستو تین وکیٹ انہوں نے ٹیم کو نکال کے دیئے ہیں ان کے بعد آدھیل بیگز ہیں ایوریس پرفرم رہا ہے پانچ مقابلوں میں سے تین میچز کے اندر کوئی وکیٹ نہیں دو میچز میں دوستو ایک ایک کر کے ٹوٹل دو وکیٹ نکالے ہیں جے حضرت رہے دوستو کوئی خاص ابھی تک پرفرم کرنے کا موقع نہیں ملا آر ویلیم پردرسن ایوریس ہے دوستو انہوں نے بھی پانچ میچز کندر تین میچ میں وکیٹ لیس ہیں اور دو میچ میں ایک ایک کر کے دو وکیٹ نکالے ہیں نیکو بی جون ٹیم کا حصہ ضرور بنے تھے لیکن بیٹنگ بولنگ کچھ بھی ان سے لاشٹ میچ میں نہیں کروائی بینچ کے پرین میں لیوانگ لیویس بیٹھے ہوئے ہیں جو سیڈ مورٹ کے ان مائٹی کیور ان میں سے کوئی بھی اگر کھیلا تو اپڈیٹ دوستو آپ کو ٹیلی گام میں مل جائے گی اور ٹیلی گام جوئن کرنے کا لنگ آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گا بات اب اینڈ ڈیو کے بارے میں کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو دوستو بھائی کی محنت کے لیے اور موٹیویسن کے لیے ایک لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کریں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیوکیسن بیل آئیکن کو بھی ضرور دبالے ہیں اینڈ ڈیو کی ٹیم ہے انہوں نے بھی دوستو پانچ مقابلے کھلے ہیں پانچ میں سے تین مقابلے انہوں نے ہارے ہیں اور دو مقابلے دوستو یہ ون کر کے آئے ہیں ٹیم کی اور سے انڈریو فلیچر اور یہاں سے ایس ریجس لگاتار اوپن کر رہے ہیں فلیچر کے بارے میں بات کی جائے دوستو اب تک دو خاف سینچوری ایک میچ میں پنتالیس بنا رکھے ہیں اور بیٹنگ کے ساتھ ساتھ دوستو گین باجی بھی کافی زبردست کر رہے ہیں پانچ میچز کے اندر اب تک نو وکیٹ نکال چکے ہیں تو دوستو کیپٹن میں بلکل ایک بیٹس فکر رہنے والی ہیں جن کے بعد یہاں سے ایس ریجس ہیں ستیس ناباد دس انتیس چم مالیس اور لاشٹ میچ میں اپنا کھاتا نہیں کھولا تھا یہ الیکسی سے دوستو ون ڈاؤن بیٹنگ کر رہے ہیں اور پسلے تین میچز میں اڈتیس تیرہ اور لاشٹ میچ میں سولہ بنا کر آئے ہیں بیٹنگ کے ساتھ ساتھ دوستو گین باجی بھی کافی اچھی کر رہے ہیں اب تک چار میچز میں بولنگ کی ہے اور چار میچ کے اندر چھے وکیٹ ایکسی سے نکال چکے ہیں ان کے بعد دوستو میک ڈونالڈ ہے نمبر چار اور پانچ پہ بیٹنگ کر رہے ہیں جیرو چار شات اور لاشٹ میچ میں گیارہ بنائے ہیڈک ہائلنگ ہے نمبر پانچ اور آٹھ پہ بیٹنگ کی پہلے میچ میں گیارہ تو لاشٹ میچ میں اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائے ان کے بعد ہیشٹونز اینکسن ہے دوستو جو کی ایوریس پر دلشن کر رہے ہیں شروع کے تین میچز تھے وہاں پہ انہوں نے تین وکیٹ نکالے لیکن لاشٹ کے دونوں میچ میں کوئی وکیٹ نہیں ملا حالانکہ دو ور کمپیٹ جورو گین باجی کر رہے ہیں ان کے بعد ڈیرن کرائیسس ہے ایک میچ میں نمبر چار پر آئے تھے دوستو وہاں پہ انہوں نے کافی اچھے پر دلشن کیا تھا 49 انمن ہے اس کے علاوہ دوستو بیٹنگ کوئی خاص نہیں رہی ہے بیٹنگ کے علاوہ بولنگ ٹھک ٹھک کر رہے ہیں شروع کے دو میچ میں تو وکیٹ لیس رہے تھے لیکن لاشٹ کے جو تین میچ ہے وہاں پر تین وکیٹ کرائیسس نکال چکے ہیں جن کے بعد یہاں سے سیلڈون جو سپ ہے جو کی دوستو ایوریج پر حسن رہا ہے بیٹنگ میں دس سات پانچ ناباد ہے گین باجی کے اندر دو میچ میں بولنگ کی ہے صرف پٹائی ہوئی ہے وکیٹ آبی تک نہیں ملا جن کے بعد دوستو ملس ہے پانچ مقابلوں میں سے دوستو انہوں نے دو میچ میں تو ایک ایک کر کے دو وکیٹ نکالے ہیں باقی کے تین میچ کے اندر دوستو وکیٹ لیس رہے ہیں جن کے بعد مور رہے ہیں جنہوں نے دوستو تین میچ کے اندر گین باجی کی ہے شروع کے دو میچ میں بھی پوری طرح سے وکیٹ لیس تھے کافی مار بھی پڑی تھی لیکن لاشٹ میچ میں ایک اور میں دوستو دو رن خرص کر کے دو وکیٹ نکالے ہیں جنہوں نے اندریو لاشٹ میچ میں ٹیم نے صرف ایڈ کیا تھا بیٹنگ بولنگ کچھ ان سے نہیں کروائی بینسز کے پلیئر میں سے دوستو ہو سکتا چالز کو یہ ایک بار پھر سے لیا ہے یا پھر دوستو سیمون کو بھی یہ گین باجی میں ٹرائی کر سکتے ہیں تو جو بھی کوئی چینس وغیرہ ہوگا تو فل انفورمیشن آپ کو ہمیشہ کی طرح ٹیلیگام میں مل جائے گی اور ٹیلیگام کے دوستو دو لنک میں نے ویڈیو کے نیچ سے بھی منسن کر دی ہیں اگر لنک کام نہ کریں تو آپ سیدھا ٹیلیگام میں جا کے بھی سرچ کر شکتے ہیں آپ کو ٹائپ کرنا ہے WGF24 اور سرچ کر کے جوڑ جانا ہے ٹیلیگام کے اندار اب بات کریں گے دوستو ڈیمو ٹیم کے بارے میں تھوڑی سی رسکی ٹیم رہے گی آزرٹ ہے ایتھان جے کیمبیل ریزیس ہے فلیچر ایلیکسس ایم نرین کے پیٹرش ہے ایج ایکسن کرائیسس اور دوستو میں نے جے پول کو ٹرائی کیا ہے کیپٹن دوستو فلیچر ایک بلکل بیش پک رہے گی لیکن وائز کپٹن میں دوستو آپ یہاں سے ایم نرین کے ساتھ جا سکتے ہیں ایتھان جے کے ساتھ جا سکتے ہیں ایلیکسس ہے کیمبیل بھی دوستو کئی بار اچھے رن لگا دیتی ہیں اور پیٹرش بھی دوستو کئی بار ٹھیک ٹاک پرسن کر رہے ہیں تو کپٹن وائز کپٹن دوستو ان میچز میں پورے ٹوز پہ ہی ڈپینڈ رہیں گے اور ٹوز کے بعد جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کو ٹیلی گام میں مل جائے گی تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہر فائنل اپ ڈیٹ کیلئے ٹیلی گام کو بلکل میس مت کریں ٹائپ کریں WGF24 اور چیزہ ساز کر کے جور جائیں ٹیلی گام کے اندر تینکیو فرنس all the best